جوانا نے اچھل کر بوٹ کی ٹو سوازوں کی کھوپڑی کی پشت پر ماری اور ساتھ ہی اس نے سوازوں کو دور اچھال دیا سوازوں کے حلق سے تیہ نکل گئی اور وہ ایک برد پھر کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا اب اس کی چہرے پر جنجلہ ہٹ اور غصے کا ملا جلہ امتداج تھا زور لگا لیا مچھر کی دم بڑے اکڑے تھے اب سنبھل کر وار کرنا اب جوانا کے ہاتھ بھی دیکھنا جوانا نے بڑے مطمئن انداز میں اس سے محاطب ہو کر کہا اس کی چہرے پر تنزیہ مسکراہت تھی اور پھر سوازوں چیہتا ہوا تیزی سے جوانا کی طرف بڑھا یوں لگتا تھا جیسے وہ بھاگتا ہوا پوری قوت سے جوانا سے ٹکرا جائے گا مگر جوانا کی قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور جوانا اس کے ہوفناک داؤں میں آہی گیا وہ اس کے ہاتھ کے ذرب سے بچنے کے لیے تیزی سے محالف سمت میں جھکا اور اسے لمحے سوازوں کی لات پوری قوت سے گھومی اور جوانا کی پسلیوں پر کچھ اس قوت اور طاقت سے پڑی کہ جوانا اس بار چیہتا ہوا اُلٹ کر فرش پر جا گرا اس کے نیچے گرتے ہی سوازوں خوشی سے چیہتا ہوا تیزی سے اچھلا اور اس نے دونوں ٹھانگیں جوڑ کر جوانا کی پنڈلیوں پر ذرب لگائی جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں چٹہ گئی ہوں مگر وہ سام کی طرح تیزی سے تڑپا اور اسی لمحے سوازوں نے دوسرا داؤ کھیلا وہ ایک پر پھر اچھل کر جوانا کے پیٹ پر وار کرنا چاہتا تھا کہ جوانا نے دونوں گھٹنے اٹھا کر جوڑ دئیے اس پار سوازوں کے حلق سے زوردار چیہ نکلی اور وہ پشت کے بال اُلڑ کر پیچھے جاگرہ جوانا کے دونوں گھٹنے اس کے پیٹ میں اچانک گستے چلے گئے دوسرے لمحے وہ دونوں اکٹے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے اس پار جوانا نے پہل کی اس نے مارشل آرڈ کا ہفتان تاؤ آسمایا وہ دونوں ہاتھ کسی زمبور کی طرح پھیلا کر سوازوں کی طرف بڑھا سوازوں اس کے داؤ سے بچنے کے لئے تیزی سے نیچے بیٹھا اور یہی سوازوں کی سب سے بیانہ گلتی تھی کیونکہ نیچے بیٹھتے ہی جوانا نے پوری قوت سے اچھل کر ایک گھٹنہ موڑ کا ضرب لگائی اور گھٹنے کی ضرب پوری قوت سے سوازوں کے ناک پر پڑی اور سوازوں چیختہ ہوا اُلڑ کر پیچھے گرا ضرب اتنی زوردار اور ہوفناک تھی کہ سوازوں فرش پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اس کی ناک سے ہون فوارے کی صورت میں نکل رہا تھا اسی لمحے جوانا بدلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک پیل سوازوں کی ایک ٹانگ پر رکھا اور اس کی دوسری لات دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ کسی لٹو کی طرح گھوم گیا اور سوازوں کی چیش کے ساتھ تھی اس کی ران کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سے حال گونج اٹھا جوانا نے پلک جپکنے میں اپنی پوزیشن بدلی اور اس پار اس کا پیل سوازوں کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر جم گیا اور دوسری ٹانگ اس کے ہاتھوں میں آ چکی تھی اور جوانا ایک پر پھر پوری کوئر سے گھوم گیا اور سوازوں کی دوسری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے کا کڑاکہ بھی بلند ہوا اور اس پار سوازوں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور وہ حقیق کینچوے کی طرح فرش پر پڑا ہوا تھا جوانا کے سر پر ہون سوار ہو چکا تھا وہ اس کی ٹانگ چھوڑ کر تیزی سے جھکا اور اس نے بے ہوش پڑے ہوئے سوازوں کو گردن سے پکڑ کر ایک ہاتھ سے ہوا میں لٹکایا اور دوسرا ہاتھ موڑ کر اس کے محالف کندے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک امران کی آواز سنائی دی رک جاؤ جوانا یہ مر جائے گا امران کی آواز میں تنبی تھی مگر اب جوانا کے لیے رکنا اس کے اپنے بس میں نہیں تھا اس نے پوری قوت سے محالف کندے پر رکھے ہوئے ہاتھ کو اپنی طرف سمیٹا ہی تھا کہ اچانک اس کے بازوں پر زوردار ضرب لگی اور سوازوں کی گردن اس کے ہاتھ سے نکل گئی اس طرح سوازوں اپنے گردن کی ہڈی توڑانے سے بچ گیا اور اس کا جسم گھومتا ہوا فرش پر جا گرا وہ بددستور بے ہوش تھا یہ ضرب امران نے لگائی تھی اور اسی ضرب کی وجہ سے سوازوں کی گردن ٹوٹنے سے بچ گئی تھی اگر امران ایک لمحے کی بھی تاہیر کر جاتا تو سوازوں کی گردن ٹوٹ چکی ہوتی ہر جاؤ پیچھے میں یہاں قتل کا کیس نہیں بنوانا چاہتا امران نے ہشک لہجے میں کہا اور جوانہ ہون کارتا ہوا پیچھے ہڑتا چلا گیا گصے کی عروج پر ہونے کی باوجود اس کی بات سمجھ میں آ گئی پورے حال پر موت کسی ہاموشی تاریت تھی مادام اور اس کا ساتھی یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے سوازوں کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ فرش پر سوازوں ہی پڑا ہوا ہے وہ خواب میں بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھی کہ سوازوں اس طرح بھی پٹھ سکتا ہے یوں اپنی ہڈیاں بھی تڑوا سکتا ہے اپنے دم چھلے کو سنبھالو مادام امران نے تنزیہ لہجے میں مادام سے محاطب ہو کر کہا اسی لمحے باہر پولیس کے سائرنوں کی آوازیں سنائی دیں اور مینجر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل کر آتا ہوا دکھائی دیا اس کا چہرہ متوہش تھا تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے امران نے سخت لہجے میں پوچھا میرے فنیچر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے میرا ایک لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے مینجر نے غصے سے کامتے ہوئے کہا جوزف اسے ایک لاکھ روپے ادا کر دو امران نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا اور جوزف نے جیب میں ہاتھ ڈالا نہیں اب نہیں اب پولیس سے نپٹو میں تم جیسے گنڈوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا مینجر نے اپنی طرف سے دھارتے ہوئے کہا اور اسی لمحے امران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور چٹاہ کی زوردار آواز سے حال گونج اٹھا مینجر کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ پڑا تھا اور مینجر چیہتا ہوا تقریباً چار فٹ دور جا گیرا اس کا گال پھٹ چکا تھا بتتمیزی کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں پرنس اپ ڈھم کے سامنے گستاہی کی کیا سزا ہوتی ہے امران نے حلق بھاڑ کر چیستے ہوئے کہا اور اسی لمحے میں ان گیر سے مسلح پولیس کے سپاہیوں کی ایک پلٹن تیزی سے اندر گستی چلی آئے ایک انسپیکٹر آگے آگے تھا اس نے ہاتھ میں ریولور پکڑا ہوا تھا حبردار اگر کسی نے حرکت کی تو گولی مار دوں گا انسپیکٹر نے اندر داہر ہوتے ہی چیز کر کہا اور مسلح سپاہی تیزی سے حال میں پھلتے چلے گئے انسپیکٹر تیزی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اس کی چہرے پر غصہ پھٹا پڑ رہا تھا کیونکہ منیجر نے یہی کہا تھا کہ حال میں گنڈے گسائے ہیں اور آپ ان گنڈوں کو پوری پوری سزا دینا چاہتا ہوں مگر آگے پڑتے ہی اس کی نظریں عبران پر پڑیں وہ تھٹک کر رک گیا انسپیکٹر آپ اس گنڈے کو گرفتار کر لو دیکھو اس نے تھپڑ مار کر میرا گال بھی پھار دیا ہے اور مادام ٹیلر کے محافظ کو بھی مار ڈالا ہے منیجر نے جو گال پر ہاتھ رکھے اٹھے کھڑا تھا چیخ کر انسپیکٹر سے کہا اس کا اشارہ عمران کی طرف تھا پرنس آپ یہ کیا ہو رہا ہے انسپیکٹر نے نرم لہچے میں کہا یہ انسپیکٹر نیازی تھا جو عمران کو بدورے پرنس جانتا تھا اور ایک بار اس سے اکڑ چکا تھا اور پھر نتیجے میں اس سے وہ جوتیاں پڑی تھیں کہ اس نے آئندہ کانوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ وہ عمران سے کم اس کم اکڑ کر بات نہیں کرے گا اسی لئے عمران کو دیکھتے ہی اس کا غصہ تھنڈا ہو گیا کچھ نہیں انسپیکٹر بس ویسے ہی تفریح ہو رہی ہے میں نے اور مادام نے حبشوں کی لڑائی کا تماشا دیکھنا تھا دیکھ لیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ گنڈا ہے بدماش ہے انسپیکٹر اس نے مینیجر نے ایک پر پھر چیخ کر کچھ کہنے کی کوشش کی شاٹ اپ تم جانتے ہو پرنس کون ہے میرے حیال میں پرنس نے اپنا تعرف تم سے نہیں کرایا ورنہ تم اس طرح بکواس نہ کر رہے ہوتے انسپیکٹر الٹا مینیجر پر ہی چڑھ دوڑا چھوڑو انسپیکٹر جاؤ ابھی یہ بیچارہ اس نئے ہوتیل کا نیا نیا مینیجر بنا ہے عمران نے اسے پچھکارتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب یہاں تو واقعی کوئی نیا جگڑا نہیں ہوا اس سلو کے بھٹے نے ہمیں ہام ہاں غلط فون کر کے بھلا لیا ہے انسپیکٹر نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک چھٹکے سے مڑا اور مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا صبح ہی بھی اس کے دیکھا دیکھی تیزی سے سمٹتے ہوئے واپس چل پڑے ہوتیل میں موجود سب لوگ مادام سمیت انحاس طور پر مینیجر حیرت سے آنکھیں پاڑے امران کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ دنیا کا آٹھوان عجوبہ ہو مم مم میں مافی چاہتا ہوں حضور میں آپ کو جانتا نہیں تھا مینیجر کے کچھ دیر بعد آجیزانہ لہجے میں کہا انسپیکٹر کے اس طرح واپس جانے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ امران کوئی بلا کی چیز ہے جوزف اب اسے ڈیر لاکھ روپے دے دو بیچارے نے ہام ہاں ایک تھپڑ کھا لیا ہے علاج کرائے گا امران نے مسکراتے ہوئے جوزف سے کہا اور جوزف نے جیب سے بڑے بڑے نوٹوں کی گڑیاں نکال کر مینیجر کی طرف اچھال دی مینیجر نے جلدی سے گڑیاں سنبھال لیں نوٹوں کو دیکھ کر اسے اپنا ذہم بھی بھول گیا تھا ارے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو جلدی سے میزیں سیٹ کرو برتن اٹھاؤ فرش صاف کرو مینیجر نے چیخ کر اپنے عملے سے محاطب ہو کر کہا اور عملے نے بجلی کسی تیزی سے کام شروع کر دیا ایمولیس کو فون کرو اس حبشی کو ہسپتال بیچا جائے مینیجر نے ایک سپروائزر نما آدمی سے محاطب ہو کر کہا تین گڑیاں ملتے ہی اس کی آواز میں بجلی کسی چمک آ گئی تھی اور وہ آدمی تیزی سے کاؤنٹر کی طرف دوڑتا چلا گیا اور چند ہی لمحوں میں حال میں میزیں دوبارہ سیٹ ہو گئیں لوگ ان پر بیٹھ گئے البتہ وہ جگہ ابھی تک خالی تھی جہاں سوازوں بے ہوش پڑا ہوا تھا اور مادام گمسم اس کے قریب کھڑی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی قوتیں گویائی ہتم ہو چکی ہو آپ دونوں میری ساتھ آ بیٹھئی آپ کا ساتھی جل سے ہتیاب ہو جائے گا امران نے بڑے باہلاک لہجے میں آگے بڑھ کر مادام سے محاطب ہو کر کہا کیونکہ جوزف اور جوانہ حال سے جا چکے تھے نہ جانے امران نے انہیں کب بھیج دیا تھا اب وہ میس حالی پڑی ہوئی تھی یہ بھج جائے گا مادام نے پہلی بار اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا نہ صرف پچ جائے گا بلکہ بگوڑے کی طرح دوڑے گا بھی سہی آپ بے فکر رہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اسی لمحے ایمبولنس کا مخصوص سائرن ہوتل سے باہر سنائی دیا اور پھر چان لمحوں بعد دو تین افراد سٹریچر اٹھائے اندر داہل ہوئے مینجر نے گیٹ پر ہی انہیں روکا اور ہدایات دینے لگا وہ سر ہیلاتے رہے اور پھر مینجر کی رہنمائی میں وہ تیزی سے فرش پر پڑے ہوئے سوازوں کی طرف بڑھتے چلے آئے انہوں نے سٹریچر نیچے رکھا اور پھر سوازوں کو بڑی مشکل سے سٹریچر پر ڈالا تم لوگوں کا تعلق کس ہسپتال سے ہے مادام نے پوچھا جنرل ہسپتال سے میڈم ایک آدمی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں مادام میں نے انہیں ہدایات دے دی ہیں ان کا علاج محسوس وارڈ میں ہی ہوگا اور تمام احراجات ہوتل ادا کرے گا آپ بے فکر رہیں مینجر نے لجاجت پر لہجے میں کہا اور مادام نے سر ہلا دیا اور وہ لوگ سٹریچر اٹھائے تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے جگہ حالی ہوتے ہی ویٹروں نے پھرتی سے فرش صاف کیا اور پھر وہاں بھی میزیں سیٹ کر دیں کیا آپ نے میری دعوت پر غور فرمایا ہے یا میں بقاعدہ چھپوا کر دعوت نامہ پیش کروں امران نے مادام سے محاطب ہو کر کہا او آئیے مادام نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہت پیدا کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ اور اس کا ساتھی امران کی میز پر آ کر بیٹھ گئے بھائی میرے لئے تو کافی ہی کافی رہے گی البتہ انہیں جو جی چاہیں لا دو امران نے قریب کھڑے ویٹر سے محاطب ہو کر کہا ہمارے لئے وسکی لاؤ اس پار مادام کے ساتھی نے کہا اور ویٹر تیزی سے واپس مڑ گیا آپ نے اپنا پورا تعرف نہیں کرایا جناب ویسے یہ مادام ٹیلر ہے اور میرا نام مارٹن ہے ہم سیرو تفریق کے لئے یہاں آئے ہیں مادام کی ساتھی نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا ہمارا بقاعدہ تعرف تو بہت لمبا چوڑا ہے ہمیں تعرف کراتے ہوئے پورا شجرہ نصد دہرانا پڑتا ہے اسی لئے آپ محتصر ہی سن لیں ہم پرنس آف ڈامپ ہیں ریاست ڈامپ کے ولی اہد اور کنگ آف ڈامپ کے سب سے بڑے مغدنا حلف اولاد امران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا ریاست ڈامپ میں نے تو آشتہ کس ریاست کا نام نہیں سنا مادام نے جو اب آشتہ آشتہ معمول پر آتی جا رہی تھی چونگ کر کہا اچھا کیا جو نہیں سنا عورتیں ڈامپ ریاست کا نام سنتے ہی کانوں میں انگلیاں دے لیتی ہیں امران نے سنجیدہ لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا وہ کیوں مادام نے حیرت برے لہچے میں پوچھا وہ اس لئے کہ یہ نام ان کے کانوں سے نکل کر نہ بھاگ جائے وہ ریاست ڈامپ کی آئندہ ملکہ بننے کا ہواب دیکھتی رہتی ہیں امران نے جواب دیا اور مادام پہلی بار کھلتلا کر ہنس پڑی وہ شاید کسی اور جواب کی توقع رکھے بیٹھی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کموارے ہیں مادام نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں حوش قسمتی سے جبکہ ڈیڈی اسے بدقسمتی کہتے ہیں وہ ہد تو پھنس ہی چکے ہیں اس لئے آپ مجھے بھی پھنسانا چاہتے ہیں امران نے بڑے معصوم لہچے میں کہا اور مادام ایک بر پھر کل کل آ کر ہنس پڑی اسی لمحے ویٹر نے میز پر آرڈر کا سامان رکھا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا امران نے کافی کا ماغ اپنی طرف کسکا لیا جبکہ مارٹن گلاسوں میں وسکی انڈیلنے لگا یہ دونوں حبشی آپ کے ساتھی ہیں مادام نے سنجیدہ ہو کر پوچھا ساتھی کہاں ہیں ڈیڈی نے ان دونوں کو میرے ساتھ زبردستی چپکا دیا ہے کم بہت چان ہی نہیں چھوڑتے آپ بھی بڑے مشکل سے بگایا ہے امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا ویسے آپ کی یہ دونوں حبشی ہتناک لڑا کے لگتے ہیں دوسرے کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی البتہ وہ جوانہ بے حد طاقتوار پرتیلہ اور مارشل آرٹ کا ماہر ہے سوازوں کی حملوں کو اس نے جس انداز میں روکا اور پھر جس انداز میں اس نے اسے بے بس کر کے توڑ دیا اس سے مجھے بے پناہ حیرت ہوئی ہے سوازوں یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی مقابلے میں بچہ ہو ویسے آج تک میں یہی سمجھتے آئی تھی کہ سوازوں کا مقابلہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ پورے یورپ میں آج تک کسی سے اس نے شکست نہیں کھائی جب ہی آپ کا امران نے لکمہ دیا اور مادام ایک لمحے کے لیے ہاموش رہی مگر دوسرے لمحے وہ بے اختیار ہس پڑی بہت حوب آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں پرنس مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سے تعرف ہو گیا مادام نے کہا لیکن سچ پوچھیں تو مجھے بالکل خوشی نہیں ہوئی ڈیڑھ لاک کا نقصان بھی ہوا اور ابھی گھر جا کر جوانہ کی جڑکیاں بھی سننی پڑیں گی کہ میں نے اسے سوازوں کی گردن توڑنے سے کیوں روک دیا امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا وہ بہت حطرناک آدمی ہیں بہت حطرناک ویسے آپ نے ہوتی پہل کی تھی اگر آپ ٹانگ نہ آڑاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا مادام نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا یہی تو میرے ساتھ ٹراجیڈی ہے کہ گنجے کو دیکھ کر لوگوں کے ہاتھوں میں خجلی ہوتی ہیں اور کسی کو اکڑ کر چلتے دے کر میری ٹرانگ میں خجلی شروع ہو جاتی ہیں اب دیکھئے نا اگر جوزف اور جوانہ ساتھ نہ ہوتے تو آپ کا سوازوں میری چٹنی بنا کر رکھ دیتا امران نے بے بس سے لہچے میں کہا ہاں اگر آپ کے مقابلے میں آ جاتے تو پھر شاید معاملہ الٹا ہو جاتا اور آپ اس کی بجائے سٹریچر پر ہسپتال جا چکے ہوتے مادام نے کہا میں کئی بار ہسپتال جا چکا ہوں مادام کیا کروں مجبور ہوں امران نے رو دینے والے لہچے میں کہا اوہ تو کیا آپ اتنی بار پٹائی کے باوجود بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے مادام نے حیران ہو کر کہا ہماری پٹائی تو صرف ہماری ممی کرتی ہیں ڈیڈی کو بھی آج تک جورت نہیں ہوئی مداحلت کرنے کی امران نے چہک کر کہا تو پھر آپ ہسپتال مادام نے حیران ہو کر پوچھا وہ ہمارے ڈیڈی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم ہر مہینے ہسپتال جا کر مریضوں کی آیادت کریں انہیں حیران بانٹیں اسی لئے مجبوری ہے جانا بڑتا ہے امران نے جواب دیا مادام میرا حیال ہے آپ چلنا چاہیے میری طبیعت کچھ حراب سی ہو رہی ہے اچانک ہاموش پیٹھے مارٹن نے مادام سے محاطب ہو کر کہا اوہ مادام نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا اور امران نے صاف طور پر دیکھا کہ اس نے آنکھوں سے مقصود سشارہ کیا تھا ہاں واقعی میری اپنی طبیعت بھی مقتر ہو رہی ہے اچھا پرنس گڑبائے پھر ملاقات ہوگی مادام نے اٹھتے ہوئے کہا مارٹن بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر امران سے مصافیہ کر کے وہ دونوں تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے امران ہاموش پیٹھا مسکراتا رہا گیٹ پر پہنچ کر ان دونوں نے مڑ کر بڑھے اور پھر مین گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں ان کی کار موجود تھی جوزف اور جوانہ کو بھیجتے ہوئے امران نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ کسی اور ہوتل میں جا کر تفریح کریں اور جوزف کو امران نے ہدایت دے دی تھی کہ وہ مسٹر تاہر کو ٹیلی فون کر کے سفدر کو ہوتل کلو بطرہ میں فوری طور پر بھیجتے اور اسے ہدایت دے کہ وہ ہوتل سے نکلنے والے اس غیر ملکی جوڑے کا تاقب کرے چنانچہ کار ہوتل کے گیر سے باہر نکالتے ہی جوزف نے اسے ایک طرف بنے ہوئے پبلک بوت کے سامنے روک دی جوانہ ایک منٹ میرا انتظار کرو میں ٹیلی فون کر کے ابھی آ رہا ہوں جوزف نے جوانہ سے محاطب ہو کر کہا اور جوانہ نے سر ہیلا دیا جوزف نے سکے ڈال کر ایکس ٹو کا نمبر ملایا چانمہ بات ایکس ٹو کی مخصوص آواز سنائی دی ایکس ٹو میں جوزف بول رہا ہوں مسٹر تاہر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ چونکہ بلک سیرو کی اصل حیثیت اور نام جانتا تھا اسی لئے اس نے اصل نام سے پکارا اور جوزف تم کیا بات ہے کہاں سے بول رہے ہو اس پار بلک سیرو نے اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا میں جوانہ اور ماسٹر ہوتل کلوپترہ میں گئے تھے وہاں ایک غیر ملکی جوڑے کی ساتھ سوازو قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام سوازو تھا آیا باس نے اس کے ٹانگ اڑا دی اور پھر سوازو اور جوانہ کی چیلنج گشتی ہوئی جس میں جوانہ نے سوازو کی دونوں ٹانگیں توڑ دیں اور سوازو کو ہسپتار لے جائے گیا ہے جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہاں یہ سوازو کیا حبشی ہیں بلک سیرو نے پوچھا ییس مسٹر تاہر دیکھنے میں بڑا ٹھیک تھا خبشی ہے بڑا گرانڈیل جسم رکھتا ہے جوزف نے جواب دیا اچھا پھر بلک سیرو نے پوچھا تو باس ابھی تک وہیں ہیں انہوں نے ہم دونوں کو بھیش دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ ایک تو آپ جنر ہسپتار میں سوازو کی نگرانی کروائیں دوسرا سفدر کو فورن ہوتل کلوپترہ بچھوا دیں اس نے اس غیر ملکی جوڑے کی نگرانی کرنی ہے باس نے کہا ہے کہ وہ سفدر کے آنے تک انہیں کسی نہ کسی طرح روکے رکھیں گے جوزف نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے بلک سیرو نے جواب دیا اور جوزف نے گوڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھ دیا پھر وہ پبلک فون بوڈ سے باہر نکلا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اب کہاں چلنا ہے جوانہ جوزف نے جوانہ سے محاطب ہو کر پوچھا جہاں جی جائیں لے چلو مگر باس نے ہمیں وہاں سے بھگا کیوں دیا ہے جوانہ نے کہا باس کی بات باتوں کا باس کو ہد بھی بتا نہیں ہوتا اس لئے اس کی باتوں پر گوڑ کرنے والا صرف اپنا ہون جلاتا ہے باس نے کہا ہے جاؤ اور ہم چلے آئے اس سے زیادہ سوچنا ہاماقت ہے تم بات کرو کہ کہاں چلنا ہے یا پھر زیرو ہاؤس چلیں جوزف نے اس سر ہیلاتے ہوئے کہا دیکھو جوزف شکار کو شکست دینے کے بعد اگر اس کی گردن نہ توڑی جائے تو پھر ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے باس نے این موکے پر مداحلت کر کے میرا سارا موٹ جوپٹ کر دیا اس لئے اب تم مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں میں کمس کامک آدمی کی گردن مرور سکوں اس کے بعد ہی مجھے اتمنان آ سکتا ہے جوانہ نے دانتوں سے ہونٹ کارتے ہوئے کہا یہ ایکریمیا نہیں مسٹر جوانہ پاکیشیا ہے یہاں آدمی مارنے کے بعد آدمی کو جیلوں میں سرنا پڑتا ہے اور پانسی کے تختے پر لٹکنا پڑتا ہے اگر تم اس سوادوں کی گردن توڑ دیتے تو پھر وہ پولیس انسپیکٹر یوں ہی واپس نہ چلا جاتا بلکہ تم پر بقاعدہ مقدمہ چلتا اور تم جیل میں پڑے سرتے رہتے ہاں البتہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم جتنے چاہے آدمی مار ڈالو معاملہ پولیس تک نہیں پہنچے گا جوزف نے کہا اوہ کون سی جگہ ہے جلدی بتاؤ جوانا نے ہشی سے اچھلتے ہوئے کہا یہاں ایک بار اور جوہانہ ہے جسے رومن اکھارا کہتے ہیں اس کا مالک ایک مشہور گنڈا جاکی ہے وہاں اگر کوئی لڑ پڑے تو اسے بقاعدہ لڑنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جو مار جائے اس کی لانش اٹھا کر گٹر میں پھینکتی جاتی ہے وہاں طاقت کا سکہ چلتا ہے ہر قسم کی طاقت اسلحے کی بھی اور جسمانی بھی جوانا نے سرہلاتے ہوئے کہا اور تم مجھے وہیں لے چلو جوزف تاکہ میں کسی نہ کسی کی گردن مرود کر اپنی بچینی دور کرلوں جوانا نے منت برے لہجے میں کہا مگر ایک بات بتا دوں وہاں ہو سکتا ہے لڑنے والا چاکو نکال لے ریوالور نکال لے اور تم لڑتے ہو صرف ہاتھوں سے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ گولی تمہارے دل میں سوراہ کر دے اور مجھے تمہاری لانش اپنے ہاتھوں سے گٹر میں پھینکنی پرے جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو جوانا کی سامنے توب بھی آ جائے تو جوانا کو برواہ نہیں ہوتی جوانا نے باعتماد لہجے میں کہا اور جوزف نے سرہلاتے ہوئے ایک جڑکے سے کار آگے بڑھا دی تھوڑی دیر میں وہ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ساحل سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچ گئے اور پھر راستے میں ہی اس نے کار ایک بائی روڈ پر مور دی اور کافی آ کے جانے کے بعد ایک ذریف فارم نمہ عمارت کے گیٹ کے سامنے روک دی آؤ جوانا آج دل بر کر اپنے حسرتیں نکال لینا جوزف نے انجن بند کرتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے کہا اور جوانا ہموشی سے نیچے اتر آیا اور پھر جوزف دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک کار کے ڈیش پورٹ سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز نکلنے لگی جوزف نے بٹن دبتے ہی کہا جوزف تم کہا موجود ہو اور دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی باس میں اور جوانا جاکی کلاب میں داہل ہوئے جا رہے ہیں اور جوزف نے جواب دیا جوانا بھی دروازے پر جگا باتیں سن رہا تھا جاکی کلاب مگر کیوں وہاں کیوں جا رہے ہو اور عمران نے حیرت پرے لہچے میں پوچھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شئیر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جزاک اللہ